بدتمیزی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ بھارت کی سنسد میں سنویدان کی شپت لے کر کے بھارت کی پولس کو یہ چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر یوگی اور موڈی چلا گیا تو تمہیں بچائے گا کون ایسے بہت سارے پاگل کتے اس دیش میں گھوم رہے ہیں پاگل کتوں کے سامنے منتر پڑھنے سے پاگل پناہ نہیں جاتا جب تک گولی نہ ماری جائے جو یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے اس کو اپنے باپ کا پتا نہیں ہے اس دیش میں یہ بن باپ کی اولادیں گھوم رہی ہیں اور اس دیش کے باپ کی چنتہ کر رہی ہیں اگر اس راشت کا کوئی باپ ہے تو وید ویاس ہے اب یہ اپنے باپ کو ڈھوننے لگے ہیں کیونکہ باپ آ گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ہمارے باپ کا پتا پوچھ رہے ہیں اور اپنے باپ کے بارے میں دھائی سو دھائی سو سال کے بعد بتا رہے ہیں جیسے کشمیر میں ایک فاروق الدلہ نام کا مکار جہادی اس کو دو سو سال بعد پتا چلا کہ سترہ سو بائیس میں اس کے پوروجھ کول برامر تھے اب یہ اپنے باپ کو ڈھوننے لگے ہیں کیونکہ باپ آ گیا ہے اس سے پہلے باپ کو نہیں ڈھونتے تھے یہ کسی کے بھی باپ کے بارے میں پوچھتے تھے ایک اور مکار تھا جس نے اس دیش کو ایک لیمن چوس کی گولی پکڑائی اور آپ اس لیمن چوس کو چوس رہے ہیں اس مکار کا نام تھا محمد اقبال جس نے بھارت کا ترانہ لکھا اس دیش کے مکار راج نتاؤں نے لالچی راج نتاؤں نے چاٹوکاروں نے بنا سمجھے ایسے سڑک چھاپ لوگوں کو مہان بنا دیا ہے اس کو بھی اپنے باپ کا پتا چل گیا تھا کہ اس کے پانتا پتا جو تھے سپرو برامر تھے اس نے ترانہ لکھا بھارت کے لوگوں کو بتا گیا کہ آپ اسے پڑھتے لئیے لیکن اس نے ایک ترانہ لکھا جس کے بارے میں اس دیش میں بڑے بڑے دانشور نہیں بتاتے اس ترانے کا نام ہے ملی ترانہ اس میں وہ اپنی وہ خواہش ظاہر کرتا ہے جس کے کارن اس کی علاوہ پاکستان کے اندر لاہور میں قبر بنی ہوئی ہے ہم بنا جانے بنا سوچے کسی سبجیکٹ کے بارے میں جاننے بغیر ہم بہت ساری چیزوں کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میرا ماننا ہے کہ ابھی حال میں ایک گھٹنا گھٹی ہے آپ کے شہر میں آپ کے شہر میں آنے سے پہلے میں بہت غصے میں تھا بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس لئے تھا کہ میں پاگل کتوں سے کوئی امید کرتا نہیں ہوں پاگل کتے وہی کرتے ہیں جس طریقے سے ایک پاگل کتے نے اپنی بہن کا سوہاک چورائے پر اٹھا کر مار دیا اس سماج نے اس کی اوپر پرتکریا نہیں دی کسی نے نہیں دی اور وہ جو بتا رہے ہیں دنیا میں انسانیت جمہوریت ان سے بڑا کوئی حیوان نہیں ہے اس لئے کچھ چیزوں کو سچ سچ سمجھئے آج آپ کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ آپ اپنے شترو سے اپنی بات کا انمودن کرانے کے چکر میں جھونٹ بولنے لگے ہیں سچ کہیے چورائے پہ کہیے گلی میں کہیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑا نہیں سکتی ہم کو بھی تین سو پچاس فتوے روز ملتے ہیں روز ہم کو مار دیتے ہیں صبح دس پانچ لوگ فون کر کے کئی کئی تو پریس کونفرنس کر کے ہمارے خلاف فتوہ جاری کرتے ہیں جاہلوں کو پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں فتوہ اسلام کا اسلام کے ماننے والوں پہ ہوتا ہے کافروں پہ نہیں ہوتا ہے لیکن دکان چل رہی ہے اس دیش کے اندر ہم جس تعلیم ادارے میں پڑھے تھے بچپن میں مولانا صاحب نے ہم کو مار مار کے قرآن شریف کی آیتیں رٹائیں آج جب میں اس دور کو دیکھتا ہوں اور آج جو کچھ اس دیش میں ہو رہا ہے تو مجھے بڑا تحجب لگتا ہے کچھ مکار ٹیلی ویجن پہ آ جائیں گے کہیں گے دیکھئے یہ بھائی چارہ ہے یہ گنگا جمنا تہذیب ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے فراد شبد ہیں مولوی صاحب کی وہ بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فرمایا گیا ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی جگہ پر یا آپ کے اس جگہ نماز پڑھنے سے کتی کو کوئی اعتراض ہے اس میں یہاں تک کہا کہ اگر اس کے احساس میں لگتا ہے اس کی آنکھوں میں لگتا ہے کہ اسے کوئی اعتراض ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھی جائے وہاں نماز پڑھنا حرام ہے یہ ہم پڑھ کے آئے تھے لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کے باپ یہاں آئے تھے لٹیرے چاہے انہوں نے آئیودھا کو توڑا ہو بابا وشنات کو توڑا ہو اور اس دیش میں چالیس ہزار مندروں کو توڑا ہو اسلام ایک طرف اور فراڈ اور مکاری پورے چرم پر ہے کہ کچھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس دیش میں دنگا کرنے کے لیے سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں جس مسجد کے نیچے بابا وشنات کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ہے اس دیش میں مکاری ایسی باتیں مت کرو ہم تمہیں مارتے رہیں اور ہم تم سے بھائی چارہ کہتے رہیں اور ہم یہ نہ بتائیں کہ اس میں بھائی کون ہے اور چارہ کون ہے بڑے سمیں کے بعد ساتھ سو سال کے بعد پتا چلا ہے کہ بھائی کون ہے اور چارہ کون ہے اس لئے لوگ پریشان ہیں اس لئے ساف ساف بات ہر چیز پہ ہونی چاہیے یہ الگ الگ قسم کا اسلام جو پورے دیش میں چل رہا ہے کشمیر میں اسلام کچھ اور ہے کیرل میں کچھ اور ہے جہاں پانچ پرسنٹ ہیں وہاں بھائی چارہ ہے جہاں پندرہ پرسنٹ ہیں وہاں مانیں گے نہیں اور جہاں میجورٹی ہے وہاں کشمیر میں کشمیر میں کشف فرشی کے ونشجوں کو بنا ان کے کسی کسور کے کشمیر کے اندر مسلمان اسلامی جہادیوں نے ڈھائی ہزار کشمیری ہندو پندرتوں کی ہتیا کی ریپ کیا مرڈر کیا اور پانچ لاکھ کو بھاگنے پر واپس کر دیا لیکن ہندوستان کا مسلمان مکہ راج بھی بولتا ہے دیکھئے وہ بھائی چارہ ہے وہ بہار سے آئے تھے یہاں سے آئے تھے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ہی نفرت تھی کہ جس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر کے سناتن کا نام پلوی رکھا اس نے اپنی بہن کے سحاک ہو جاڑ دیا آپ کے نفرت کا عالم یہ ہے لیکن جھوٹ بولنے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو مورخ بنا رہے ہیں اس لئے اس دیش میں کرنل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کرنل صاحب آپ کی فوج کا جنرل پہلا جنرل اس دیش میں ہوا جس نے سچ بات کہی سچ بات کرنے کے بعد اسلامی جہادی اس دیش میں بہت پریشان تھے جگہ جگہ اس کا نام لے کر کے گالی گلوچ کی گئی ان کی جس طرح سے درگھٹنا میں موت ہوئی بومبے کے ایک بزار میں جہاں مسلمانوں کی گنتی زیادہ ہے اس دیش کی فلمنسٹری کے ایک بہت بڑے کلاکار تھے ان کی پتنی نے ان کے لئے ایک شوک سبا رکھی اسلامی جہادی پہنچ گئے ان کا پوسٹر پھار دیا اور ان کو شدھان جلی نینی دینے دی کیوں انہوں نے یہ کہا کیونکہ وپن راوت نے صاف صاحب کہا کہ بھارت ڈھائی ید میں گرست ہے آپ کے پشن میں پاکستان ہے پورو میں منگلہ دیش ہے اور اس دیش کے اندر کئی کروڑ جہادی جو ہیں وہ اس دیش کی ویوستہ کو چھن بن کر دینا چاہتے ہیں اس کہنے سے کچھ لوگوں نے اس کی شوک سبا نہیں ہونے دی یہ ہے بھائی چارہ ہمارا اس لئے آج ایک جگہ نہیں بہت ساری چیزیں کریکشن ہو رہی ہیں اور جب چیزیں کریکٹ ہونے لگتی ہیں تو اسلام ایک جہادی اس دیش میں کہہ رہے ہیں انٹالرنس بڑھ گیا ہے اگر یہ انٹالرنس بھارت راشت کو بچانے کے لئے اچھا ہے تو گلی گلی میں یہ انٹالرنس بڑھ جائے تو بھی اچھا ہے اس دیش کے ہر بچے کو انٹالرنس ہو جانا چاہیے ان جہادیوں کے خلاف اس کچھرے کے خلاف جو اس دیش میں جگہ جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں ہتھیائیں کر رہے ہیں اس لئے آپ نے گلتی کوئی آج نہیں کی ہے یہ بات الگ ہے کہ بھاگ نگر میں ڈاکٹر موہن گپتہ نے ایک بڑا کام کیا ہے ہم نے فرادوں کو مکاروں کو ان کے پوسٹر لگانا بند کر دیا ہے اور آج آپ جس منچ پہ اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں جن کے بھی پوسٹر لگے ہیں یہ وہ ویجنری تھے جو ان مکاروں کو جانتے تھے اگر آپ صحیح معنی میں سردار پٹیل کو اس بھارت کا نرماتہ مانتے ہیں تو تین جنوری انیس سو آر تالیس میں کلکتہ کے میدان میں سردار پٹیل نے جو سپیچ دی تھی اسے درکان کھول کے سنیے گا آج کے زمانے کوئی دے دے گا تو کوئی کہے گا یہ آر ایس اس کا ایجنٹ ہے یہ فلانے کا ایجنٹ ہے یہ ڈیماکی کا ایجنٹ ہے سردار پٹیل نے صاف صاف اس وقت کے مسلمانوں کو دو ٹوک بات کہی تھی آج کہہ دے تو لوگوں کو بڑا برا لگ جائے گا اس لئے ایسے لوگ کچھ لوگوں کے آئیکون نہیں ہیں اس دیش میں سباس چندر بوت اس دیش کا آئیکون نہیں بنا پھول والے چچا جیسے مکار لوگ بنے ہیں اس لئے سچ بولیے سچ سے زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اور جو سچ بولتا ہے اسے درانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن درانے نہیں پاتے ہیں یوں تو اب اس شہر میں آنے میں بہت لوگوں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ اس شہر میں ڈرانے والے جہادی بہت رہتے ہیں اور وہ یہی نہیں ڈراتے وہ دوسرے دوسرے شہروں میں جا کے بھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور بدتمیزی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ بھارت کی سنسد میں سنبیدان کی شپت لے کر کے بھارت کی پولس کو یہ چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر یوگی اور موڈی چلا گیا تو تمہیں بچائے گا کون ایسے بہت سارے پاگل کتے اس دیش میں گھوم رہے ہیں پاگل کتوں کے سامنے منتر پڑھنے سے پاگل پناہ نہیں جاتا جب تک گولی نہ ماری جائے ہماری جائے ہماری جائے ہماری جائے ہماری جائے ہماری جائے ہماری جائے